اے مسلمانوں میں وسیعت کرتا ہوں کہ اللہ تو بارکتلہ سے ڈرتے رہیں اللہ کے تقوی سے ڈرنے سے نعمتی نازل ہوتی ہیں اے مسلمانوں بہت سے ممالک میں مسلمانوں کے حالات دکھ اور افسوس کا باعث ہیں خصوصاً خصوصاً ان اندے فتنوں اور متنوے مصیبتوں کے ظہور پدیر ہونے کے بعد جن کا نشانہ مسلمان بنے ہوئے ہیں ان کی وجہ سے دین مال و جان عزت و عبرو اور گربار تباہ و برباد ہو رہے ہیں فساد پیدا ہو رہا ہے اور ہم یہیں کہتے ہیں کہ اللہ اسے ہم مدد طلب کرتے ہیں اسی پہ بروسہ کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مصیبتوں کو زہل فرمائے مسلمانوں کے اوپر جو مصیبتیں نازل ہو رہی ہیں ان کا سب سے بڑا جو سبب ہے وہ تمام تر شعبہ زندگی میں محج الائی اور ترز نبوی سے دوری ہے کیا اللہ تعالیٰ نے وہ بات نہیں کہی جسے سب سمجھ سکتے ہیں کہ تم پر جو مصیبت بھی آتی ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے اور تمہارے بہت سے گناہوں سے اللہ درگزر فرماتا ہے کیا اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ بہر و بر میں تمہارے گناہوں کی وجہ سے فساد پھیل گیا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے کچھ عمال کا مزا چکھا دے تاکہ وہ ایسے کاموں سے بعد آ جائیں نبی علیہ السلام نے ہمیں بتایا ہے چنانچہ آپ نے فرمایا مسلمان حکملان اللہ کے نازل کردہ کامات پر عمل پیرا نہیں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں خانہ جنگی میں مبتلا کر دے گا چنانچہ گناہ موجودہ نعمتوں کو زیل کر دیتے ہیں اور ایندہ ملنے والی نعمتوں کے لیے رکاور بن جاتے ہیں جنابِ علی کہتے ہیں کہ جو مسئبت آتی ہے گناہ کی وجہ سے آتی ہے اور صرف توبہ سے ہی اس کا ازالہ ہوتا ہے امام بن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں اسی معنی میں کہ یہ بات قرآن مجید میں ایک ہزار سے زیادہ بار موجود ہے اس لیے مسلمانوں مسلمانوں کے خون بہنے اور ہلاک ہونے کا باعث بننے والے فتنوں کے یکے بعد دیگرے جاری رہنے کا ایک ہی سبب ہے اور وہ ہے اعلانیہ طور پر کتاب و سنت کے منحج کی مخالفت محسن امام احمد میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب میری امت میں سر عام گناہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ سب کو عذاب میں مبتلا کر دے گا جب یہ حقیقت جو کہ کتاب و سنت کے منحج سے دور رہنے والے بہت سے لوگوں سے مخفی ہے وعدے ہو چکی ہے خصوصاً وہ لوگ جو آخری زمانے میں آئے ہیں تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کچھ بنیادی اور انتہائی عظیم اصول ہیں اگر مسلمان انہیں اچھی طرح جان لیں اور ان پر عمل پیرا ہو جائیں تو بہت سی برائیوں محلق مصیبتوں اور سنگین فتنوں سے محفوظ ہو جائیں گے ورنہ مت پوچھیں کہ اس سے بڑی مصیبتیں آئیں گی پہلا اصول اللہ سے سچی توبہ کریں رعایہ بھی توبہ کریں اور حکمران بھی کریں اور مفقرین بھی کریں علماء بھی کریں اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ سرات مستقیمت کے طرف رجوع کریں شریعت الہی کی پبندی کریں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکامات کی تعمیل کریں اسی سے اتحاد ہوگا اسی سے اسلام ممکن ہوگی زندگی خوشگوار ہوگی اور لوگوں کو ہر قسم کے شر تکلیفوں مصیبتوں اور بہرانوں سے نجات ملے گی کامیابی توبہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومنوں تم سب کے سب اللہ سے توبہ کرو تاکہ تم فلا پاؤ اللہ تعالیٰ اپنے نبی حود علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا میری قوم تم اپنے پروردگار سے گناہوں کی بخشش مانگو اور پھر اس کی طرف پلٹاؤ وہ تم پر آسمان سے مصردار بارش نازل فرمائے گا تو خیر ساری کے ساری جسے ہم تلاش کر رہے ہیں وہ توبہ سے ملتی ہے خیر و بلائی کی تمام تر صورتیں توبہ اور اپنی اصلاح کے ساتھ منسلک ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ توبہ کر لیں تو یہ ان کے لئے بہتر ہوگا اللہ تعالیٰ کے یہ فرمان سنیں اگر وہ توبہ کر لیں تو یہ ان کے لئے بہتر ہوگا اور اگر وہ توبہ نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں دنیا آخرت میں دردناک عذاب دے گا اور اس دردی پر ان کا کوئی دوست اور مددگار نہیں ہوگا اس میں آدھ کی حقیقت کا بیان ہے واجبات ترک کرنے اور حرام کردہ امور کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے پیدا ہونے والے فساد کو دور کر کے توبہ کرنے سے زمیشیں اور مصیبتیں اٹھا لی جاتی ہیں اللہ فرماتے ہیں آپ علیہ السلام کی مجودگی میں اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہیں دے گا اور نہ ہی انہیں استغفار کرنے کی حالت میں عذاب دے گا بلکہ توبہ ترہ ترہ کی خیر و برکات کے نزول اور خوشی و مسررت کے حصول کا ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے رب سے بخشش مانگو اور توبہ کرو وہ تم ایک وقت تک خوشحالی اطا فرمائے گا اور زیادہ عمل کرنے والے کو زیادہ بھی دے گا اسی طرح اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کی زبانی فرماتے ہیں میں نے انہیں کہا کہ تم اپنے رب سے استغفار کرو بشک وہ معاف کرنے والا ہے وہ تم پر مصدار بارچ برسائے گا نیز وہ تمہاری مال اور نرینہ اولاد کے ذریعے مدد فرمائے گا اور تمہارے لئے باغات اور نہریں بنا دے گا دوسرا اصول کسرت کے ساتھ نیکیاں اور عبادت بجا لائی جائیں ان کے ذریعے مصیبتیں دور ہوتی ہیں اور نعمتیں ملتی ہیں فرمانِ بالی تعالیٰ ہے اور جو اللہ سے ڈرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے کسی کو گمان ہی نہیں ہوتا اور جو بھی اللہ پر توکل کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے کافی ہے ابن قیم کہتے ہیں نیکوکار اور صدقہ خیرات کرنے والا شخص ایک لشکر کا مالک بن جاتا ہے جو اس کا بحالت نین دفاع کرتے ہیں اور جس کے دشمن ہو مگر کوئی ہمیتی لشکر نہ ہو تو ایسے شخص کو دشمن کسی دن پکڑ لیں گے چاہے کچھ تاخیر ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگنی چاہیے اور یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے بعض اسلامی مالک میں اے ایمان والو وہ اہل ایمان جو اطاعت الہی پر عمل پیرا ہوں ممنوع آج سے دور رہتے ہوں ان کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوص احتمام ہوتا ہے اور مکمل نگمانی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دفاع فرماتا ہے اگر ہماری امت حکمران بھی رعایہ بھی یہ عید پڑھیں دہان سے اور اچھی طرح پڑھیں اور پھر یہاں زمین پہ اس کا نفات کریں تو پھر اس ذلت کا سامنا نہ کرنا پڑے تیسرا اصول جس وقت امت پر فتن سایہ فگن ہوں اور امت کی کشتی ازمیشوں کی ڈھاٹھے مارتی لہروں میں ہو تو ایسی صورت میں نجات پانے کے لیے وعد راستے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ امن و سلامتی کے سہل تک پہنچنا ممکن ہو اور امت کی مشکلات اور امراض کا علاج قرآن و سنت کی روشنی کے بغیر بلکل بھی ممکن نہیں ہے قرآن و سنت کی روشنی کے بغیر امت کی مشکلات امراض کا علاج ممکن نہیں ہے اور جس وقت امت کے چہرے پر اور جس وقت امت کے چہرے پر ہر طرف سے مصیبتوں کے تھپیڑے برس رہے ہوں تو کتاب و سنت میں مشکلات کے حل تلاش کرنے سے بہتر کوئی جائے نجات نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور پھر کاوالیت میں مت پڑو یقین ہم نے تمہاری طرف کتاب نظر کی ہے جس میں تمہارا ذکر ہے اس ایسے مراد یہ ہے کہ اس کتاب میں تمہارے لئے عزت ہے شرف ہے سیادت کے رات موجود ہیں امام مالک اپنی موتہ میں نبی علیہ السلام سے بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں جب تک تم انہیں تھامے رکھو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہو گے کتاب اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھام لینا فتنے کے وقت اور تنازوات اور رائے جگڑے میں کتاب و سنت کو فیصل ماننا یہیں وہ واحد راستہ ہے جس سے عالم اسلامی میں پائے جانے والی انواع اقسام کے نحراف استراب اور بچینی کے خاتمہ ہو سکتا ہے اور اگر وہ اس سے عراض کریں گے تو پھر انہیں تباہی کے سوا کچھ نہیں ملے گا چوتھا اصول امن و امان ہر ملک و قوم میں مقصود و مطلوب ہے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص اپنے گھر میں پر امن رات گزارے بدنی طور پر صحیح سلامت ہو اور اس دن کا کھانا بھی اس کے پاس ہو تو گویا اس کے لیے ساری دنیا اکٹھی کر دی گئی اسے امام ترمدی بن عواجہ نے روایت کیا ہے اور اس کی سند حسن ہے یہ بازے نشین کر لیں کہ امن کی بنیاد عقائد اقوال و افعال اور رہن سین ہر اتبارت سے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے میں پنہا ہے زندگی کے تمام شعبوں میں قرآنی حکام نبوی تعلیمات زندگی کے تمام شعبوں میں قرآنی حکام نبوی تعلیمات اور پوری شریعت اسلامی پر عامل کرنا امن و سلامتی کا بنیادی رکن ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ ایمان لائیں اور ایمان کے ساتھ ظلم یعنی شرک کی عمیزش نہ کریں تو انہی لوگوں کے لیے امن ہے اور وہیں حدیعتی آفتہ ہیں جب بھی کسی ملک میں اللہ کے شریعت سے انحراف ہوگا خواہشات نفس کی پیروی ہوگی تو وہاں مطلوبہ امن و امان نہ پید ہوگا بلکہ وہاں امن و امان کی جگہ خوف بچینی اور دہشت کا راج ہوگا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کی مثال بیان کی ہے جو امن و چین سے رہتی تھی اور ہر طرف سے اس کا کھولا لیزک پہنچ رہا تھا پھر اس نے اللہ کی نعمتوں کی نشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے کرتوتوں کا مدع یہ چکھایا کہ ان پر بھوک اور خوف کو مسدد کر دیا پانچمہ اصول نیکی اور تقوی کے کاموں میں باہمی تعاون اور خیر و ہدایت کے کاموں میں یک جہتی پوری امت کے لیے قوت کا اہم ترین سبب ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور جدہ جدہ نہ ہو جاؤ امتِ اسلامیان جن مسائب و مسائل کا شکار ہے جن کی وجہ سے امت کی طاقت کو کمزور کر دیا گیا اور شان و شوقت کو خاک میں ملا دیا گیا ان میں سے ایک بڑا مسئلہ باہمی اختلاف فرقہ واریت داخلی تنازعات اور انتشار ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تنازعات میں مت پڑو ورنہ تم نکام ہو جاؤگے تمہاری ہواد تک اکھڑ جائے گی اس لیے ڈٹے رہو بے شک اللہ تعالیٰ ڈر جانے والوں کے ساتھ ہے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں باہمی بغد اور حسد نہ رکھو ایک دوسرے سے موں مت مڑو اللہ کی بنگی کرتے ہوئے بھائی بھائی بن جاؤ کسی بھی مسلمان کے لیے اپنے بھائی سے تین دن سے زیادہ قطع تعلقی جائز نہیں ہے اور مسلمانوں کے آج کیا حال ہے کہ آج اختلافات میں ہیں ایک دوسرے سے جدا ہیں اور دنیا کی وجہ سے جو کہ ختم ہونے والی ہے جگڑ رہے ہیں ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اے لوگو نبی علیہ السلام کا یہ فرمان دھیان سے سنو جب آپ نے کہا تھا لوگو ملت کا التظام کرو اور اپنے آپ کو فرقہ والیے سے بچاؤ آپ نے یہ بات تین بار فرمائی یہ بہت عظیم اصول ہیں ایسے اصول آپ کو کبھی نہیں ملیں گے تاریخی واقعات اس بات پر سب سے بڑے گواہ ہیں کہ فرقہ والیت ہلاکت اور گروہ بندی تباہی و بربادی کا باعث ہے مسلمانوں کو اپنے دین کے معاملے میں اللہ سے درنا چاہئے اللہ تعالیٰ سے اپنے ملک کے معاملے میں اپنی جان کے معاملے میں دریں آپس میں جدہ جدہ نہیں ہونا چاہئے جبکہ کتاب اللہ موجود ہے مسلمانوں کو چاہئے کتاب اللہ کو اپنے لئے منحج و فیصل مانیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مشل را بنائیں خلافہ راشدین کی سیرت کو اپنے لئے رہبر و رہنما بنائیں اگر اس طرز زندگی سے ذرا برابر بھی ہٹیں تو ان کی حالت شاعر کے ان اشار کا مصداق ہوگی ہر کسی اپنی رائے ہے اور اسی کے درائل دیتا ہے بلکہ اس کی وجہ سے اپنے بائیوں کے ساتھ دشنی بھی مول لیتا ہے اگر تنازہ کھڑے ہونے پر بغیر کشی تاخیر کے اللہ تعالیٰ سے فیصلہ کرواتے تو اختلاف کے بعد مزید بہمی محبت کرنے والے ہوتے دشمنوں کے غیض و غضب اور شیطان کی رسوائی کا باعث بنتے لیکن جب وہ آپس میں جگڑیں گے جدہ جدہ ہو جائیں گے تو وہ کافروں کا لکمہ بن جائیں گے تو کیا مسلمان اتنے عظیم مسہب و مسائل میں کیا مسلمان اس موقع پر اپنا محاصبہ کریں گے صرف حکمران نہیں عوام نہیں بلکہ ان کو جاننا چاہیے انہیں صحیح راستے کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور ایک جنڈے تلے جمع ہونا چاہیے کہ قرآن و سنت ان کا دستور ہو شریعت رحمان فیصل ہو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ جلد جلد اس کام کی توفیق دے وہ دعائیں سننے والا خبول کرنے والا ہے آخری اصول یہ ہے کہ تمام لوگے تمام لوگ فتنے نمودار ہونے کے وقت شرعی قرآنی اور نبوی تعلیمات کو مشل را بنائیں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق کہ جب ان کے پاس کوئی امن یا جنگ کا معاملہ آتا ہے تو وہ سب کے سامنے اسے پھلا دیتے ہیں لیکن اگر وہ اسے رسول یا اپنے ذمہ داران تک پہنچاتے تو باریک بین اہل علم اسے سمجھاتے اور آپ علیہ السلام نے فرمایا فتنوں کے وقت عبادت میری طرف حجت کی طرح ہے مسلمانوں کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ زبان اور کلم کا معاملہ فتنہ پروری اور شرع انگیزی میں بہت ہی خطرناک ہے کیونکہ فتنوں کے اوقات میں غلطیوں کیونکہ فتنوں کے اوقات میں غلطیوں اور لقصوں کا زیادہ امکان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم بہتانِ عیشہ کو اپنی زبانوں سے پھلا رہے تھے اور بغیر علم کے باتیں بنا رہے تھے تم اسے معمولی سمجھ رہے تھے جبکہ اللہ کے ہم بہت عظیم تھے علماء اکرام قائدین افقرین اور صحافیوں کی فتنہ کے اوقات میں ذمہ داری ہے کہ کسی بھی بات کو لشت کرنے سے پہلے اس کی تحقیق کر لیں اور کسی بھی ایسے خدام سے گوریز کریں جس سے فتنہ کی آگ بڑک اٹھے اور جو ان فتنوں کی مطابت کرے گا جو ابھی بپا ہوتے رہے ہیں اسے احساس ہوگا کہ نبی علیہ السلام نے یہ بات درست کہی تھی اگرچہ حدیث ضعیف ہے اور کئی علماء اکرام نے اس حدیث کو حسن قرار دیا لیکن اس کا معنی شریع اصول کے عین مطابق ہے اور خاص و عام نصوص کے مطابق ہے آپ نے فرمایا گونگے بہلے اور اندے فتنے رونما ہوں گے جو ان کی طرف بڑھے گا فتنے بھی اس کی طرف بڑھیں گے اور ان فتنوں میں زبانی کلامی شرکت تلوار چلنے کی ملند ہوگی اور تاریخ میں جتنے فتنے ہوئے ہیں ان کی بنیاد یا زبان ہے یا قلم ہے عبداللہ بن عباس کہتے ہیں فتنوں کے بارے میں حقیقی فتنہ زبان سے بپا ہوتا ہے ہاتھ سے نہیں نید اس بات کی تعیید میں آتھ کل کے زمینی شوایط بھی موجود ہیں جن کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہوا اللہ تعالیٰ اسے مدد طلب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ میرے لئے تمہاری قرآن پاک میں برکت پیدا کرے اور اسے نافع بنائے میں اپنے اور تمام مسلمانوں کے لئے گناہوں کی بخشت چاہتا ہوں آپ بھی اسی سے اپنے گناہوں کی بخشت مانگیں وہ بخشنے والا نہیت رحم کرنے والا ہے میں اپنے رب کی حمد و سناب بیان کرتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے صفح کو معبود براک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ جنابی محمد اللہ کے بندی اور اللہ کے رسول ہیں اللہ ان پہ درود نازل فرما رحمت نازل فرما سلام نازل فرما ہم دو سرات کے بعد اے مسلمانوں بہترین عمل جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے وہ یہ ہے کہ بہت زیادہ نبی علیہ السلام کے اوپر درود پڑھیں اور آپ کے اوپر سلام پڑھیں بہت زیادہ آپ کے پر درود پڑھنے سے برکتیں نازل ہوتی ہیں اور اس سے مسیبتیں ختم ہوتی ہیں خصوصا جمعہ کے دن بہت زیادہ درود پڑھنا چاہئے اور ہم ہرمین شریفین کی سرزمین پہ بڑی بڑی نعمتوں میں ہیں جن سے کئی مسلمان محروم ہیں ان میں سے سب سے بڑی نعمت جو ہے نفاذ شریعت ہے اور حکمران اور ریاہ میں یکجہتی ہے جس کی وجہ سے یہاں پر امر و امان خوشحالی اور استحقام موجود ہے اس لئے یہ تمام مسلمانوں پہ واجب ہے جو ان جو سعودی عرب میں رہتے ہیں چاہے وہ سعودی ہوں چاہے مقیم ہوں سب یہاں پہ رہنے والے آپس میں بائی ہیں یہاں پہ رہنے والے سب کو چاہئے کہ اللہ کا شکر ادا کریں اور اس کی نرازگی سے بچیں اور ایسے کام کریں جس سے رب راضی ہو اور سب کوشش کریں کہ ایسے امور ہوں جس سے حکمرانوں اور عوام میں محبت پیدا ہو یکجہتی پیدا ہو ہمیں چاہیے کہ ہم عالم اسلام ہم دنیا کے سامنے اسلام کی عظمت کو رکھیں اور بیان کریں کہ اسلام رحمت کا دین ہے احسان کا دین ہے عدل و انصاف کا دین ہے اور نرمی والا دین ہے اور ایسا دین ہے جس میں معاشرت ہے لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام وہ معاشرہ قیم کرتا ہے جس میں ترقی ہوتی ہے جس میں خوشالی ہوتی ہے جس میں سعادت ہوتی ہے امن ہوتا ہے جس میں محبت ہوتی ہے جس میں بہامی تعاون ہوتا ہے اور وہ ساری چیزیں یہاں پہ ہوتی ہیں جس کی کوئی بھی مخلوق خوش رکھتی ہے اے اللہ ہم توشے سوال کرتے ہیں اے ہمارے رب اے ہمارے معبود کہ تو اپنے دین کو عزت دے اور اپنے کلمے کی مدد فرما اور مسلمانوں کو خیر پہ جمع فرما اے اللہ مسلمانوں کو خیر پہ جمع فرما اے اللہ ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق دے جن پہ تُو راضی ہو اے اللہ ہمیں اپنی اطاعت کرنے کی توفیق دے اے اللہ وہ کام کرنے سے بچا جن پہ تُو نراض ہوتا ہو یا اللہ ان کاموں سے بچا جن پہ تُو نراض ہوتا ہے اے اللہ مسلمانوں پہ امن و سلامتی ناظر فرما یا اللہ امن و سلامتی ناظر فرما خوشحالی ناظر فرما اے اللہ ہم ان تمام فتنوں سے تیری پناہ میں آتے ہیں جو زہر ہیں یا پشیدہ ہیں اے اللہ ہمیں اور تمام مسلمان ممالک کو مصیبتوں سے محفوظ فرما اے اللہ ہمارے حلا درست فرما یا اللہ ہمارے حلا درست فرما اے اللہ ہمیں اور تمام مسلمانوں کی مغفوظ فرما اے اللہ ہمیں معافوظ فرما دے اے اللہ ہماری بخشش فرما اے اللہ ہمارے اوپر رجوع فرما یا اللہ ہمارے اوپر ایسا رجوع فرما کہ جس سے ہمارے حالات ٹھیک ہو جائیں یا اللہ ہمارے اوپر ایسا رجوع فرما کہ جس سے ہمارے حالات ٹھیک ہو جائیں اے زندہ اے قیم رہنے والے اے قیم رکھنے والے اے اللہ تمام حکمرانوں کو وہ شریعت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق دے یا اللہ مسلمان حکمرانوں کو وہ کام کرنے کی توفیق دے جس سے وہ اپنی ریایہ کی خدمت کر سکیں اے اللہ ہمیں معاف فرما دے کہ تو بہت معاف کرنے والا ہے اور ہمارے اوپر بارچ برسا اے اللہ مسلمان ممالک کے اوپر بارچ برسا اے اللہ مسلمان ممالک کے بارچ برسا یا اللہ ہمارے دلوں پہ اپنی اطاعت کی بارچ برسا یا اللہ یا اہلا مسلمان ممالک پہ ایسی بارچ ناظر فرما جس ہمارے لئے مفید ہو